اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری اس آواز کو بیداری کی صورت میں قبول فرمایا اور اتنے مومنین کے دلوں میں اتارا اور انشاءاللہ اللہ اپنے کاموں میں انسانوں کا محتاج نہیں آپ بیج بو دیتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ دنیا میں ہو یا نہ ہو وہ پھل لیتا رہتا ہے شجر بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری گزشتہ جنریشنز بھی البقی کے لیے اسی طرح تڑپتے رہیں اور ہماری یہ جنریشنز ہم بھی تڑپ رہے ہیں ہماری آنے والی جنریشنز بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گی لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اب وقت آگے اتنی محلت نہیں دے گا سعودی عرب کو کہ وہ اپنے ظلم کو اپنے استبداد کو اور اپنی بروٹیلٹی کو مزید بڑھائے اور گھٹیں ٹیکنے پڑیں گے اسے انسانوں کا سہلاب سڑکوں پہ آنے والا ہے اور انشاءاللہ البقی کی حمایت میں سیدہ کونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی غربت کو پہچان چکی ہے دنیا لوگ ان کی نصرت کے لیے صرف ہماری کمیونٹی سے نہیں آ رہے آج آپ نے دیکھا کہ بلند کریں گے سے پہلے کہ یہ سہلاب ان کی دیواروں کو کھوکھلا کرے انہیں خود اپنی پالیسیز امنمنٹ کرنی چاہیے انہیں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ وہ ان پابندیوں کو اٹھا رہے ہیں اور جنت البقی کی حرمت اور اس کے ظاہرین کے حقوق کو بحال کر رہے ہیں اچھا آپ اپنے آپ کو خوش قسمت ہم محسوس کر رہے تھے کہ لوگ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنے ڈیسنٹ کاؤز اور اس کا جو انتظام تھا خاص طور پر جو آپ نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ کیا یعنی جس میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں نیگو سیشن بات کرنا دنیا کا سب سے بہترین ٹول ہے ہم اسی کو یوز کریں گے یہ بلکل یہ ہمارا آئندہ بھی یہی دستور رہے گا ہم آسٹریلین لاؤ کو انتہائی احترام سے دیکھتے ہیں چونکہ اس لاؤ نے ہمیں احترام فراہم کیا اور جو قانون انسان کو احترام فراہم کرتا ہے وہ قانون ہمارا قانون ہوتا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں